بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاد ناظرین آج ہم الحمرہ آرٹس کانسل اکارہ میں گئے بچوں کا کمپیٹیشن تھا بڑے دعوے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے بچوں کو ہزاروں روپے انعامات دیے گئے فرسٹ آنے والے کو دس آزار سیکنڈ آنے والے کو سات آزار تھرڈ آنے والے کو پانچ آزار یہ کئی کٹیگریز تھی جن میں یہ پیسے بانٹے گئے اس کے علاوہ جو انتظامیاں تھی ان کو ہزاروں روپے دیے گئے اور جب ہم واپسی پہ گھر کو آ رہے تھے تو راستے میں ہماری گاڑی روک کر ایک معصوم چھوٹے سے بچے نے کہا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں اپنے پیسے بنا سکا بیچ رہا تھا ٹکیاں بیچ رہا تھا ہمیں ملا اور ہم نے پوچھا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو تو اس نے بتایا کہ میں تیسری کلاس کا طالب علم ہو اور میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے تو ہم اس سے باتشیت کرتے ہیں اور حکومت پنجاب کی توجہ اس جانب دلانا چاہتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا محمد حارس حارس بیٹا آپ کہاں رہتے ہو چھوستہ ٹھتیس لی اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ ابو کیا کرتے ہیں بادان محمد کرتے ہیں اچھا یعنی آپ کے حالات اچھے نہیں آپ غریب ہو ہاں جی تو یہ آپ ٹکیاں بیچ رہے ہو ہاں جی تو یہ ٹکیاں بیچو گے اور پھر پیسے بنیں گے تو پھر اپنا آپ کچھ کرو گے ایسے ہی نا تو پھر گھر میں روٹی پکے گی اچھا تو یہ روزانہ کام کرتے ہو ہاں جی تو کتنے پیسے کمال لیتے ہو سال 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 اچھا یہ ناظرین یہ دیکھئے یہ معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ ٹکیاں بیچ کر اس کی والدہ اسے ٹکیاں بنا کے دیتی ہے اور یہ ٹکیاں بیچ کے روزانہ گھر جاتا ہے دھکے کھاتا ہے سڑکوں پہ اور سکول ٹائم کے بعد اور چار چھے آٹھ گھنٹے دھکے کھانے کے بعد پیسے بناتا ہے اور پیسے بنا کر پھر گھر جاتا ہے اور پھر اس کی ماں جو ہے اس کو کھانا دیتی ہے تو کیسی زندگی ہے یہ میں حکومت پنجاب کی توجہ اس جانب دلانا چاہوں گا کہ وہ جو پیسے آج موسیقی پہ اڑائے گئے یعنی موسیقی کا مقابلہ کروایا گیا اس کے علاوہ اور مقابلے تھے تو ریاست مدینہ میں موسیقی کا کیا تصور ہے میں تنقید تو نہیں کر رہا لیکن میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں فارورڈ ہونا چاہیے لیکن یہ اگر نہ ہوتا اور اس کی جگہ ایسے بچے ایسے بچے جو سڑکوں پہ بچارے محط مزدوری کر رہے ہیں ان پہ یہ پیسہ لگایا جاتا تو زیادہ بیٹھتا تھا یقیناً وہ لوگ جو ہزاروں روپے لے گئے جو ہزاروں روپے لے گئے وہ اس قابل تھے کہ وہ اپنے اخراجات اٹھا سکتے تھے لیکن اس جیسے معصوم بچے سڑکوں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں بیچ کر اور ان کے گھر کی حالات پتہ نہیں کیا ہیں میں حکومت پنجاب کی توجہ ڈسٹرک اندزامیہ کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کروائیے ہر طرح کے پروگرام ہونے چاہیے جو آپ کا ویزن ہے اس کو آپ نے آخری مقام تک پہنچانا ہے ضرور پہنچائیے لیکن ایسے معصوم بچوں کا ضرور ان کی جانب توجہ دیجئے اور ہم اس سے پوچھیں گے اور اعلیٰ حکام کی چاہیں گے کہ توجہ جو ہے اس جانب دیں اور اس بچے کا پتہ کریں جی بیٹا آپ کہاں رہتے ہو چورستہ 38 دی اور یہ ایک غریب بچہ ہے اس کا والد جو ہے میند مزدوری کرتا ہے کبھی وہ کماتا ہے اور کبھی یہ کماتا ہے اور پھر ان کے گھر کا چولہ جلتا ہے اچھا تو بیٹا یہ آپ روزہ نے کیوں کام کرتے ہو کرے کے لاتے ہیں ٹھیک ہے سو جاتے ہیں اچھا تو اگر آپ کو گورنمنٹ کوئی آپ کی مدد کرتی ہے تو پھر آپ یہ کام چھوڑ دو گے چھوڑ دوں بقی بات ہے ہاں جی اچھا تو آپ تو وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہو عمران خان کو جانتے ہو ہاں جی کیسے ہیں عمران خان آپ کی نظر میں اچھے ہیں نا ہاں جی اچھا تو وزیراعظم پنجاب جو ہمارے عثمان بزدار صاحب وہ بھی اچھے ہیں بہت اچھے ہیں نا آپ پیار کرتے ہو نا ان سے ہاں جی ہاں تو ان سے کہو بھئی آپ کی جانبے توجہ کریں ہمارے گھر کی جانبے توجہ کریں بڑے میٹھے انداز میں میں وزیراعظم سے اپیل کرتا ہوں کہہ دیں کہو پنجابی میں کہہ دو کہ میں وزیراعظم نے اپیل کرنا ماں میں وزیراعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ میری مدد کریں میری مدد کریں اچھا تو بیٹا بتائیے آپ کا نمبر کیا ہے اگر نمبر ہے آپ کا تو آپ نمبر بتائیں تاکہ جو ہمارے افسران ہیں وہ آپ پر توجہ دیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں یہ تین سو پانچ ستہ ایک آسی ستہ ایک آسی ایک سو بہن جا زیرو تین سو پانچ ستہ ایک آسی ایک سو باون اس بچے کے گھر کا نمبر ہے اببو کا نمبر ہے جی میں انتظامیہ کی توجہ اس جانب دلاؤں گا عمران خان صاحب کی توجہ جو کہ وزیراعظم پاکستان ہے ان کی خاص اور پر ڈسٹرک اوکارا کے جو ڈی سیو صاحب ہیں ان کی توجہ آج وہ الحمرہ آرٹس کانسل میں موجود تھے ان کی توجہ اور میں میں نے دیکھا کہ وہاں بچوں کو بہت سار انامات ملے خاص طور پر کچھ اور بچے بھی تھے جن کو سپیشل انام دیئے گئے یہ بچہ بھی یقیناً اسی بات کا مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اس پر توجہ دی جائے یقیناً اگر اس بچے کے بچے کے سر پر دست شفقت گورنمنٹ رکھتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ جو نیکی ہے میرا انٹرویو کام آگیا اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نگیبان